اسلام علیکم ناظرین و سامین آج کی ہماری ویڈیو اکر کرا جس کو آئیر ویدک میں رسایانہ کہتے ہیں وجی کرن رسایانہ آکر کرا کے بہت سے فائدے ہیں اور بہت لوگ اس سے کافی بیماریوں میں استفادہ کر رہے ہیں اسے دار کے درد داند کے درد جسم میں پھوڑے پنسیوں کے لیے جتنے نسخہ جات ہوتے ہیں اس میں استعمال کرتا ہے ان کو لوگ اور اس سے علاوہ یہ ہڈی جوڑ والے جتنے بھی حضرات ہیں وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے جتنے بھی نسخہ جات ہیں ان میں یہ جزو عظم کا کردار ادا کرتا ہے آکر کرا ہندی میں اس کو آرک کرا اور بنگلہ میں اس کے کورا کورا اور فارسی میں اس کو بیج بیخے ترخون انگریزی میں پیلی ٹوری پیلی ٹوری روٹ پائری ترم یہ ایک جنگلی نبات بابونہ ہسپانی جسے آج کل کاشت بھی کرتے ہیں ویسے یہ جنگلی نبات میں شمار ہے سپیٹش کیمو مائل یہ اس کی جڑھ ہے پودا گل بابونہ کے مشابہ ہوتا ہے جڑھ اس کی انگشت کے برابر موٹی اور سیلنگ کی طرح سخت ہوتی ہے بیرونی سطح بھوری اور جھوری یعنی جھوری دار اس کو آپ جہاں سے بھی کاتو یہ فوراں ٹوٹ جاتی ہے بہتر اکر کرا ہو ہے کہ جو سخت ہو اور تیز چرپرا ہو توڑے تو اندر سے سفید اور اس کی موٹائی انگلی کے برابر ہوتی ہے ویسے مختلف بھی ہیں لیکن جو اصل اکر کرا ہے اس کی موٹائی انسانی ہاتھ کی انگلی کے برابر ہوتی ہے ڈاکٹروں نے اس میں سے ایک جوہر نکالا ہے جسے وہ پائری تھرین کہتے ہیں معتقدین نے ہندی اطباہ نے اس دوا کا ذکر نہیں کیا ہے البتہ متاخرین نے طب مثلا سارنگدھر اور مولف بہار پرکاش نے اسلامی اطباہ سے نکل کر کے اپنی کتب میں اس کا بیان لکھا ہے رنگ خوشک جڑ باہر سے زردی مائل اندر سے سفید اس کا ذائقہ تیز انتہائی چوبنے والا اور چرپرا مزاج اس کا درجہ سوئیم یعنی تیسرے درجہ میں گرم اور خوشک ہے اس کی مقدار خوراک ایک ماشا ہے اس سے زیادہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا پیٹ میں تھوڑا سا درد وغیرہ لے کر آتا ہے بعض لوگوں کو موتدل نہ ہونے کی وجہ سے کہہ بھی آ سکتی ہے زیادہ مقدار میں کھانے سے مقام پیدائش اس کا شمالی افریقہ شام ملجیریا افریقہ یونان جہاں پر کسرت سے پیدا ہوتا ہے اس کے جو افعال ہیں استعمال ہیں مفتہ صدد منکہ فضول دماغی منکہ بلغم مسخن اخلات اور مکویبہ اکلن وطلن وطلان ہے مکویبہ معجین اور طلاؤں میں شامل کیا جاتا ہے دانتوں کی نیچے داب کر رکھنا درد داند کے لیے اور پیس کر بچوں کی زبان پر ملیں تو لکنت میں مفید ہے سرد مزاج والوں کیلئے مکویبہ ہے حیث کو جاری کرتا ہے سدہ کھولتا ہے ریشہ استرخاہ کزاز درد سینہ اور ارکی نیسا کیلئے انتہائی مفید ہے سکتہ کے مرض کیلئے بھی نافع ہے لکوا اور فالج میں بھی نفع بخش ہے مدر لعاب دہن اور مخرش ہونی کی وجہ سے استرخاہ لہاب کوہ اور خناک میں بطور سنون وغیرہ مستعمل ہے اس کی قوت سات سال تک قائم رہتی ہے یہ غیر سمی ہے اس کے اور کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے اور فائدہ انتہائی زیادہ ہیں بہت سے مکویبہ نسخاجات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جسم کو فربہ کرتا ہے اور پھوڑے پنسیوں ہڈی کے ٹھوٹنے میں اس کو مرہم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دیگر جو جڑی بوٹیاں ہیں شامل کر کے اور ایک ملم سا بن جاتا ہے جس کو پھر پٹی کرتے ہیں اور یہ جوڑ میں بھی کام دیتا ہے اور جسم میں کئی چوٹ لگی ہو سوجن وغیرہ کیلئے تو اس میں بھی یہ کافی استعمال کیا جاتا ہے اس کے باغات ہوتے ہیں جڑ زیادہ تر اس کا استعمال میں آتا ہے اس کے پھول جیسے آپ دیکھ رہے ہو سفید کلر میں پتیاں اور پیلی جو اس کی ڈوڑی ہے پیلے کلر کی ہوتی ہے زیادہ تر موٹی شاخو والے جو حکر کر آئے ہیں وہ پسند کی جاتے ہیں اور فائدہ من بھی وہی ہیں اس سے جو چھوٹی پتلی اور بہت ایسی ہیں کہ دو نمبر اکرکرا ہوتا ہے جو ساٹھ ستر پچاس سو تک مل جاتا ہے پنسار کی دکان سے لیکن اریجنل اصلی جو اکرکرا آپ طلب کروگے تو وہ آپ کو ڈائی سو تین سو سے کم نہیں ملے گا سکرین پر آپ کو اس کی کچھ ریویو نظر آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں اس کے فائدے ہیں اور زیادہ تر جسمانی کمزوری میں بہت زیادہ مستعمل ہے پٹوں میں کھچاؤ پیدا کرتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ پٹوں کو ایک نرمی بخشتا ہے یعنی یہ ایک وہ ایسے ماس اندر جو جسم کے اندر جو اضافی گوشت ہوتا ہے اس کو یہ کارتا ہے یعنی ختم کرتا ہے بیرونی جل میں بھی اس کا استعمال ہے اور بطور خوراک بھی ہے اس میں اس کے تیل کا بھی جو اینہ کشید کیا جاتا ہے جو کہ دردوں کے لئے مالش وغیرہ اور دیگر تلاؤں میں کافی کسرت سے یہ استعمال کیا جاتا ہے اس یک تنہا یا دودھ یا تین چیزوں میں کتن شامل نہیں کرنا چاہیے جیسے بعض لوگ زیتون کے تیل میں اس کو ڈالتے ہیں اور اس کا تیل کشید کرتے ہیں زیتون کے تیل میں جو کہ سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا اس کو کم از کم پانچ چیزوں میں شامل کر کے استعمال کرنا چاہیے چاہیے بندہ کھانے کیلئے کرے یا اس کو بطور پٹی کا استعمال ملائے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اس کو دیگر جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر نسخہ بنانا چاہیے اور فائدہ تب اس کو اس کے ظاہر ہوں گے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو اکیلے میں یا دیگر کسی ایک چیز کے ساتھ شامل نہ کرنا چاہیے اس کے خواست بہت زیادہ ہیں اس کے کافی میڈیسنز بن رہے ہیں آئیرویدک میں بھی اور ہربل کے پروڈکٹ میں بھی کیپسولز خب وغیرہ یا صفوف کے طور پر اس کو استعمال ملایا جاتا ہے اور یہ کم خرچ جڑی بوٹی بہت سی ایسی قیمتی آئیرویدک جو دوائیاں ہیں یا دیگر آپ سمجھیں آئی انگریزی دوائیوں سے بہت بہتر ہے چاہیے تو یہ کہ ہم اس آرٹ یا فن کو دوبارہ زندہ کریں پاکستان میں اس شعبے میں بہت کمی ہیں لوگ بہت سی ایسے راز جو نسخجات سے متعلق ہیں وہ پھوشیدہ رکھے ہوئے ہیں اور کسی کو ظاہر نہیں کرتے جو کہ ایک تنگ نظری سمجھے یا ایک کمزوری سمجھے لوگ کر رہے ہیں ویسے تو ہونا نہیں چاہیے کھلے دل سے طب کی جتنے بھی نسخے ہیں وہ ہمیں ظاہر کرنے چاہیے تاکہ انسانیت کے فلا و بیگمود میں کام آسکے و سلام میرے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں تاکہ آپ کے پاس مزید میری ویڈیو آسکے